خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شانِ رمضا کی رونق رہے کو بکو رہے کو بکو یہ اس سیگمنٹ سے پہلے کیوں کرتا ہے یہ اب نہیں بیٹھوں گا اب بلکل نہیں بیٹھوں بیٹھنا ہی نہیں ہے یہاں بیٹھے ہوں گا یہاں بیٹھ رہا ہوں اب بلکل نہیں بیٹھوں گا آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کا سر نہیں پہنچنا ہوا تک مجھے مارا ہے اس لگتا ہے میرے بیٹے کو بھی مارا ہے اب اس سے خاندانی مسنا ہو گیا مارا اب پرسنل ہو گیا ہم اس سے اب میں اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا اب میں اعتماد ہے اس پہ بھی تو جتنے بھی بچے یہاں پر ہیں ان سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم علیکم اسلام پیارے بچوں جی شاوش کوئی بات نہیں بات ابھی کین یہ تو بیار وہ مچھلی کھانا وغیرہ دے دیجئے مجھے تاکہ ہم نے آدمی دینا ہے ہم در آج سیٹ پہ گومتے ہیں مچھلیوں سے اپنے دنوں سے بات ہی نہیں ہے ان کے پاس جائیں کہ سلام دوا کریں ان سے تھوڑا ان کو کھانا وانا دیں اور پر وہیں بیٹھ گئو کہ مچھلیوں کی سٹوری سنیں تاکہ مزا ہے یہ کریں گا ہمارا ان سے بھی سلام دوا کریں گے ان سے سلام دوا نہیں کر رہا بھائی یہ دیکھو 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 وہ مچھلی کی کیا؟ وہ مچھلی کی واقعی میں کہاں کر رہا ہے کونسی؟ مچھلی جل کی مچھلی کی پویم سنا اتر کے سنا ایک منٹ ایک منٹ امر صاحب سنائیں گے خواتین و حضرات ایک پویم مچھلی کی تالیاں بیادیں مچھلیوں کے لئے ارے ایک منٹ مچھلی جل کی رانی ہے ایک منٹ مچھلی جل کی رانی ہے جیوان اس کا پانی ہے جیوان اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ گے تو در جائے گی ہاتھ لگاؤ گے درے گی کیسے؟ ہاتھ لگاؤ گے تو در جائے گی مچھلی من کی رانی ہے مچھلی جل کی رانی ہے کس کی؟ مچھلی جل کی جل کی مچھلی مچھلی جل کی رانی ہے جیوان اس کا رانی ہے جیوان رانی نہیں ہے اب کون ڈر گیا؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ بھائی یہ کیا سین ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ غصے میں ہے؟ کیا ہے؟ یہ غصے میں ہے؟ بھائی بیٹھو بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں شو اکیلے کر رہا ہوں کمان یہ اچھا بات ماہری نے توتہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں زرائے زرائے باخبر توتہ زرائے اوہ بھائی یہ کیا ہے؟ اوہ بھائی اس کو لے جاؤ خوش لے جاؤ بھائی شانِ رمضان میں صورتحال کشیدہ توتہ نے تعاون سے انکار کر دیا باخبر زرائے کے مطابق توتہ اشتحال میں پائے جاتا ہے بیرونی امداد طلب کر لیں وہ کہہ رہے کچھ نہیں کرے گا؟ بھائی ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہے اس کو لے کے جاؤ یہاں سے بھائی مجھے ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں بھائی ہم جا رہے ہیں بھائی مجھے 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 scholarship ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے یہاں سے نگلو ہم تو ہمارا تو پلانات مچنیوں کی طرف جانے کا دام ہے نا ہم تو مچنیوں کی طرف چلو مدنے آیاں مدنی مچنیوں کی طرف دانا ہاں ہم تو مچنیوں سے بات کرنے کے موڑ میں تھے دیکھیں نا مچنیوں کا آجا بھائی سارے بچے آجا اب یہاں بیٹھ کے سنیں گے کہ کون کس کی رانی ہے اور کس میں کتنا پانی ہے مچھلی کیا اب سناو بھائی پویم مچھلی کیا فریم تو مسلا دو نہیں ہوئی ہاں بھائی بتائیں اب بتائیں بھائی آج ہم نے مچھلیوں کے پاس بیٹھ کے یہاں پہ بیٹھ بھی سکتے تھا رہے آج سیگمنٹ یہاں کریں گے مچھلیوں کے پاس اب بھائی مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ کے تو در جائے گی باہ نکالا تو مر جائے گی بس بس واہ 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 میں سراؤں مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ کے تو در جائے گی پانی سے نکالا تو مر جائے گی بس صحیح ہے ہاہ کیسا 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 میرا پانیی جیون کیسا 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 یہ نے ہاں ہاں کچھ نظری نہیں آرہا واہ واہ کیسی ہے شاہ بھاجی اور کون کون آیا ہوا ہے السلام علیکم علیکم اسلام آپ اگر تھک جائیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں چاہیں تو کھڑے رہے مرضی ہے جس نے جیسے کرنا ہے کیا نام ہے پولین اور آپ کا کیا نام ہے ختیجہ ما شاہ اللہ واہ 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 تو بہنیں ہی ہیں دونوں دوست ہیں سنانا ہے کیا سنانا ہے پویم پویم سنیں پھر مچھلی کی سٹوری سناتے ہیں پہلے پویم کیا خیال ہے وہ وکر صاحب ہاں بھئی پویم سناؤں پویم راہ جلالی پیاری امی 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 پیاری امی میری جان سے پیاری امی راہت تیرے چاں میں جنت تیرے پاں میں راہت ساری ماں میں ذکر کرے یہ دنیا ساری راہ جلالی پیاری امی واہ 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 امی 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 یاد ہے بھئی یہ یاد بھی ہے کسی کو کہ ہم نے پہلی رمضان میں کیا وعدہ کیا تھا کہ امی اببو کا کہنا ماننا چاہیے امی اببو کو تنگ نہیں کرنا چاہیے مچھلیوں کو دانا گلانا چاہیے توتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے خرگوش سے ڈرنا نہیں چاہیے لیکن خرگوش کو بھی ہمیں ڈرانا نہیں چاہیے نہیں چاہیے توتوں سے ڈرنا اب بھئی مزا اکینا چھوڑ دیا نامنے ہاں ہمیں ڈرانے تھے ہمیں ڈرانے تھے بھئی ذرا کیا خیل ہے ابھی درہ دیکھیں کہ یہ مچھلیاں کیسے آ جائیں گے ہاں ہو 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 بھئی صرف کو دانا ہاں دون توں ب μποید اب لاکر صاحب راڑی ہاں ڈرنا پر ڈر اسی دار belle ماں کیسے را آپ بھی آجائے اپ responses دعوイ میں ہیں دعوالا اللہ تعالیٰ کی شان ہے نہیں نั้BE دیفرنٹ دیفرنٹ کلرز کی فشیز بنایی ہیں اور آپ کو بتا ناگر فش کو پانی سے نکال دے تو فش رہ سکتی زندہ نیو فش پانی سے نکال دے تو فش تڑپنا شروع جاتی ہے فش مر جاتی ہے آپ کو بتا ہے مچلیوں کو لوگ پکڑتے کس طرح ہے جال دالتے اور جال میں پکڑتے ہیں تو ایک سٹوری سناوں میں آپ کو ایک دفع یہ ہوا کہ ایک آدمی تھا اوچ سوٹی کسی کو بتا کسی کو بتانا نہیں پاد بھائی کو بتا یہ کیمرے میں بنا نہیں بتا ابی کوئی نہیں بتانا پلیز ابھی یہ کامرے میں نہیں آیا کہ مجھ سے دانہ گر گیا ہے تو ہم بتائیں گے ہی نہیں کسی کو تو بتائیں گے کیا خیال ہے کسی کو نہیں اس کے ہصنے سے بتا چل رہا ہے حسین بھائی اگر آپ نے گرا آتی تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آح 그걸 بڑے آدھار . Ҁن کو کیا کچھ کہتے ہیں ڈھوڑا فاہی نے نے بولایا کہ اẫوڑا فاہی آپ تو بہت طب سے بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ کو کبھی بھی نہیں بولا 2 اپا ایسا بولا تاک đپنے کی ایسا مجھے تو کبھی نہیں بولا آپ نے بولا 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 مجھے کب بولا 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 چلو فاہد بھائی کو بول رہا مجھے نہیں بول رہا میں آتا ہوں نا جیتو پاکستان پھر بتاتا ہوں ارے بھائی اس کو کیا ہو گیا اس کو کوئی سمبال لو ماں اس کو کوئی دیکھ لو وہ کئی پسٹس تو نہیں ہے پتہ نہیں انجوائے کر رہا ہے تو یہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک آدمی تھا وہ نا جیسے ہم بیٹھے ہیں ایسی بڑے سمندر کے کنارے بیٹھا ہاتا ہوں صحیح اب اس نے جو ہے وہ ایک جال ڈالا جب جال ڈالا ایک مچھلی آئی اس میں پس گئی اس نے اس کو کھا لیا دوسرین دوبارہ آیا اس نے جال ڈالا مچھلی آئی پس گئی کھا لیا تیسری دن اس نے جال ڈالا اس کے اندر فرفٹی فشز آگئی سب پس گئی اس نے سب کو کھا لیا اگلے دن جال ڈالا اس کے اندر ہنڈرڈ فشز آگئی اس نے اس کو کھا لیا اب رات کو فشز بیٹھ کے اپنا ایک آلہ ستہی جلاز بلائیا رات کو فشز بیٹھی اور اس نے کہا کہ ہم کیا کریں ہم کیسے بچیں یہ آدمی تو آتا ہے روزانہ جال ڈالتا ہے اور ہم پس جاتے ہیں اس جال میں مچھلیوں نے مل کے ایک پلاننگ کی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کل جب یہ ہمیں جال ڈالے گا پھر دیکھو ہم کیسے بچیں اب آپ سب سوچیں کہ مچھلیاں کیسے بچی ہوں گی اگلے دن وہ منہ آیا اس نے جال ڈالا اس کے اندر ہنڈرڈ فشز فس گئی جال کے آنے صحیحے اب جیسے ہی اس آدمی نے وہ جال نکالنے کی کوشش کی مچھلیوں نے تو پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی مچھلیوں نے پتہ کیا کیا ساری مچھلیاں مل کر وہ آدمی جال کو ایسے اوپر اٹھا رہا تھا ساری مچھلیوں نے مل کے پورا پریشر لگایا نیچے 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 کی طرف اور اتنا زور سے پریشر لگایا کہ اس آدمی کے ہاتھ سے جال ہی چھوٹ گیا اور جال چلا گیا پانی کے اندر جال کھل گیا ساری مچھلیاں آزاد ہو گئیں اب جس دن مچھلیاں مل کے پریشر نہیں لگا رہی تھی اس دن ساری مچھلیاں پھس جاتی تھی جیسی انہوں نے مل کے پریشر لگایا ایک بھی مچھلی نہیں فسی ساری کی ساری مچھلیاں بچ گئے اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ اس کہانی سے سبق کیا ملتا ہے پہلے ساری مچھلیاں فس گئیں پھر ساری مچھلیاں بچ گئیں یہ کیسے ہوا انہوں نے ایسی کیا ٹیکنیک لگائی تھی جو وہ بچ گئے اس سے سبق کیا ملتا ہے یہ بتا سکتا ہے کوئی میرے پاس اس کا ایک جواب ہے میں بتاؤں جواب اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک وہ ساری مچھلیاں مل کے کچھ نہیں کر رہی تھی جب الگ الگ کر رہی تھی ایک یوں کر رہا ہے ایک یوں کر رہا ہے تب ساری فس گئی تھی جس دن ساری مچھلیوں نے مل کے ایفورٹ کی سب کے سب بچ گئے اسی لئے کہتے ہیں کہ جو اتحاد ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے وہی کام اگر سب لوگ الگ الگ کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا وہی کام سب مل کے کریں گے ٹیم ورگ کریں گے تو بچ جائیں گے اس لئے ہمیں بھی آپس میں لڑنا چاہیے یا مل کے کام کرنا چاہیے مل کے کام کرنا چاہیے اس لئے کہ اتحاد میں برکت ہے یا لڑائی کرنے میں برکت ہے انتحاد میں برکت ہے اتحاد میں برکت ہے پانی کے اندر ایک الگ پوری دنیا ہے اتنی ساری فشز ہوتی ہے ایک یہ فش دیکھیں آپ اوکے اب یہ دیکھیں اوہ یہ دیکھیں سمندر کے اندر کبھی ہم جائے دریا کے اندر اتنی ساری فشز ہے میں ایک دفع گیا ہوں بتایا آپ کو وہ کیا کرتے ہیں آپ گئے ہیں مائک دو مائک دو آپ بھی گئے ہیں کیا کہتا اس کو ڈائیویں گئے ہیں آپ پانی ہیں اندر ڈر نہیں لگا اندر کیا تھا مچھلی بڑی بڑی یا چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی پر آپ نے مچھلیوں سے بات کیا آپ نے کیا بات کیا کچھ سلام دوا کی میرا تو نہیں پوچھا انہوں نے نہیں حسین بھائی سام میں تو دیکھ کے کیا پوچھا حسین بھائی آپ نے کیا بتایا حسین بھائی چھوٹا سا یہاں آجو تاکہ کیمرے پر سا یہاں آجو تاکہ آپ بھی آجو مچھلی میں کہا میں کھا جاؤ ایسا بولا پھر آپ نے کیا بولا نہیں کھا جاؤ پھر اس نے چھوڑ دیا مجھے شکر یہ دکھو یہ اگر ہم کبھی بڑی بڑی مچھلیاں تو یہ سب جو ہے ان سب مچھلیوں کو کس نے بنایا ہے اللہ پاک نے اللہ پاک نے کوئی انسان بنا سکتے ہیں مچھلیاں نو اس لئے ہم یہ سب کچھ دب دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ اتنی ساری فشش ہوتی ہیں سمندر کے اندر اگر کبھی جائیں وہ ڈائیویں کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں میں بھول رہا ہوں اندر جائیں تو سنورکلنگ سنورکلنگ تو وہ اتنی ساری فشش ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں تو ہم سب ملکے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج سے تو بات ہی نہیں ہے آپ کیا کہنا ہوئے ارتضاء ارتضاء کوئی سناؤ گے کیا سناؤ گے ارتضاء سے آج تو بہت اچھا موقع ہے ویسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات دیکھ رہے ہیں فشش دیکھ رہے ہیں ہم سنتے ہیں یہ توتے سے میری دشمنی کا ثبوت دکھاؤ جلدی سے کلوز اپ دکھاؤ پہلے اس نے میرے بچے کو مارا آج اس نے مجھے مارا یہ میرا موبائل لے کے جا رہا ہے اس کے میرا موبائل یہ توتے کہ میں نے کیا بگا میرا موبائل اس ہے پکڑے ایتر آجو ایتر آجو تاکہ کیمرے پر اس کو بے نکاب کرو ایتر آجو ہم سناو ہم ہم سنا دو بھائی یہ میرا کور توڑ دیا پورا اس نے یہ کیا ہے یہ توتہ بھائی ہم سناو اور ہینڈ واش کون کرے گا اب وہ کر آپ کریں گے ڈیٹ آل سے جا کے ہینڈ واش کریں ہاتھ دونا باز آپ بھی کرو یہ جس طرح یہ توتہ ہاتھ دو کے ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے اس طرح آپ بھی ہاتھ دو کے اپنی صحت کا خیال رکھیں ہم سنائیں پینڈی پہ کسی شجر کی طرح اچھا ہم نہیں کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دل غزارا پہنچو کس طرح آنشیاں تھا ہر چیش پچھا گیا اندھیرا سن کر بلبل کی آگ غزاری جگنوں پاسی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کی رہا ہوں مغرچے میں ذرا سا کیا غم ہوئے وہ رات اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مسائل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے باہ 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 سبال اللہ حقیم بھائی سامنے تو دیکھیں بھائی میں تو پیچھے دیکھ رہا ہوں چونکہ پیچھے توتا ہے پیچھے تو دیکھو سامنے کیا دیکھیں پیچھے بلو اور پی یہ نظم کس تے لکھیے پتا ہے آپ کو اللہ مائی بار اللہ مائی باہ بائی زبردہ تالیہ بھائی ارتضا کے لئے بہت ساری تو خواتین ادھراد آج کے ہم نے کٹس سیشن میں کیا سیکھا میں نے یہ سیکھا کہ اپنا موبائل توتے کے حوالے نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہم نے تو ناچیں سیکھیں باتیں سیکھیں ہم پڑی اسے باہ باہی نے اپنا چشمہ ہوتار دیا تصویر کھیتے تصویر کھیتے ہیں لیکن پوست نہیں کریں گے تصویر میں توتے کو نہیں لائیں گے آج لائیں ہم اور ہمارا تشمن بے ناکاب آج 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 ویڈیو بنایاں ویڈیو دیکن یہ ویڈیو کوئی اور دیکھ تو نہیں رہا خاموشی سے ویڈیو بنا لیتے ہیں السلام علیکم میرا نام وسیم بادامی ہے میں شاند نمضان نشریات کرتا ہوں یہ توتہ ہے جو ہمارے خلاف سادشے کر رہے ہیں اور ہم نے اس کی سادشات بے نقاب کر دی ہے اور ابھی ہم اس کے خلاف مزید بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہماری نشریات ابھی جاری ہے ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹا سا بچہ نظر ہی نہیں آرہا ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بہتو پاند